دیبیٹی چیئرمن سینٹ سلیم مانویوالا کہتے ہیں نیب ہمارا احتساب کر رہا ہے نیب کا احتساب کون کرے گا سینٹر بابا روان بولے احتساب کے دروازے پر تالہ ڈال کر چابی کسی اور کو نہیں دی جائے گی ہر مسئلے پر اصلاحات کے لیے تیار ہیں لیکن این آر او اور احتساب پر بات نہیں کریں گے کسی کا اس ملک میں اکاؤنٹ سیف نہیں ہے نیب جس چاہے اکاؤنٹ میں گھس جاتی ہے آج عورتوں کے باروں میں خبر لگی ہوئی ہے کہ اتنے کروڑ روپے اس کو اس آدمی نے دیئے چیئرمن نیب کہتے ہیں جی میں بلیک میل ہو رہا ہوں وہ آ کے ہمیں بتائیں ان کو کون بلیک میل کر رہا ہے تو احتساب کے ادارے ہیں ان کے دروازے پر موٹا تالہ ڈال کے الفی لگا کے چابی کسی اور کے حوالے نہیں کی جائے گی نیب ہیس ٹو سٹے آؤٹ او بزنس پارلمنٹ نیب ایفیکٹیز کو ملے ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہوئی ہیں ان کو دیکھا جائے نیب جو غلطیاں کر رہی ہے اس کو اس سے روکا جائے گورنر سٹیٹ بینک کو بلائیں چاہے آپ ایسی سی پی چیئرمن کو بلائیں کسی کو بھی بلائیں اس نے آگے یہی رونا رونا ہے کہ جی نیب سے ہمیں بچائیں احتساب کے ادارے کی سب سے بڑی مثال اس سلسلے میں ایک ہی دی جا سکتی ہے جب ایک مجدد مزا جیسے ہائی کوٹ کے فارم جج اور ہیڈ اس کو ہٹا کے اپنی پارٹی کے سٹنگ سینیٹر کو کہا گیا جاؤ اور سب کا تم احتساب کرو اور وہ پھر بی بی سے آگے اور ان کے فاندان سے آگے احتساب نہیں بھر چکا گورنمنٹ کو نیب کا احتساب کرنے میں کیا اوبجیکشن ہے وہ ہمارے ریٹرن نکالنے میں تو بڑے استاد ہیں تو ہم ان کے نیچ کیوں نہیں چک کر سکتے کہ جی ان کی فیملی باہر کیسے رہتی ہے کیسے یہ افورڈ کرتے ہیں کون ان کے ٹریول ایکسپنسز دیتا ہے ان کے ریٹرن ہم کیوں نہیں منگا سکتے میں ہوں چاہے میرے یہاں کولیگز ہیں پہلی دفعہ موقع پیدا ہوا ہے آپ کے پاس ایک گورنمنٹ ہے جو ریفارم کرنا چاہتی ہے احتساب کے لیے ایک آڈننس جاری کیا آڈننس کو مار دیا گیا اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے پاکستان میں عملی طور پر عدالتوں کے سامنے سب کو سرینڈر کرنا چاہیے عدالتی حکامات کی تعمیل کرنی چاہیے اور اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کرنا چاہیے